موسیقی 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 جس کے بعد دلن جو ہے وہ جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے دلے سے اور کہتی ہے میں فضا نہیں ہوں میں شیزا ہوں لو جی یہ کلپ وارل ہونا تھا پاکستانیوں نے وہ لے دے کی ہے اس کلپ کی کمال کر دیا انہوں نے اچھا اس وقت جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں نے یہاں پر ٹرپ جو ہے وہ وارل کی ہے کیسے بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں یاسین سانی اپنی ٹوٹر اکاؤنٹ پہ دو لوگوں کی تصویر ڈال چکے ہوئے ہیں ایک طرف ہے ارنب گو سوامی اور ایک ہے بہت ہی مشہور انکر میرے بڑے فیورٹ شاہ زیب خان زادہ اب اس پہ لکھا ہے شیزا اور فضا بیسکلی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اس کی میم بنی کیوں میم بنی اس وجہ سے شیزا اور فضا جو ہیں کیونکہ جڑوان تھی ہم شکل تھی ایک جیسی تھی وہ غلط جگہ پہ پہنچ گئی جو ہے وہ فضا غلط جگہ پہ پہنچ گئی وہاں پہ شیزا کو ہونا چاہیے تھا اسی طرح لوگوں نے میمز بنانا شروع کر دی ان لوگوں کے بارے میں جن کو ایک دوسری کی ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی اب ارنب گو سوامی بنا دیا کسی نے اور لکھ دیا شیزا انفیزا پھر ایک اور ہے ہائیبریڈ ٹرول انہوں نے فہد حسین صاحب کو اور مشرف زیدی صاحب کو تصویر لگا دی اور کہا شیزا انفیزا اچھا اب ایک اور صاحب ہیں انہوں نے ہمارے پاکستانی کرکٹرز کی تصویریں لگا کے اور ویڈیو لگا کے ٹوٹر پہ لکھا ہوا ہے شیزا انفیزا پرابلم سالڈ اچھا جار یہ بڑی مزے کی ہے بسیکلی جو ہمارے ساہر لودی صاحب ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساہر لودی صاحب جو ہے وہ شاروخ خان پاکستانی ورجن آف شاروخ خان ہے اور شاید ان کو بھی لگتا ہے کہ وہ شاروخ خان ہے اور بہت سے لوگ اس پر مزاق بھی اڑاتے ہیں کہ بھئی شاروخ خان نہیں دکھتے وہ کیوں آپ کیوں مدب ریلیٹ کر رہے ہو اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ساہر لودی صاحب جو ہے وہ پوز بھی ایسی کرتے ہیں جیسے وہ شاروخ خان ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں تو یہاں پہ کسی نے شاروخ خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور شیزا کی تصویر لگائی ہوئی ہے اوہ ساری شیزا کہہ رہا ہوں ساہر لودی کی نصیر لگائی ہوئی ہے اور لکھا ہوئی ہے فیزا ان شیزا ٹھیک ہے اور یہ فراز جو لکھا ہوئی ہے کاجل کے اوپر بیسکلی فراز ان دونوں میں سے کسی ایک بہن کا شہر ہے ڈرامی کر دے اچھا آگے بڑے جناب ایک اور بڑا دلچسپ قسم کا کسی نے لکھا ہوئی ہے تجزیہ کیا ہوئی ہے ویڈیوز بھی لگائی ہوئی ہے کسی نے نا یہاں پہ بڑی مزے کی اچھا اور بڑی میمز بنائی ہوئی ہے ایک اور صاحب ہے کاسم مبشر وہ لکھتے ہیں فراز after knowing that it's فیزا not شیزا تو اب وہ جو ہے نا وہ ایسے آپ جب آپ پکڑے جائیں آپ سے غلطی ہو جائے تو ایسا موہ بنتا ہے اکشے کمار کا بنا ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ایک اور ٹویٹ ایک اور کسی نے ٹویٹ کیا رخصہ نے ٹویٹ کی ہوئی ہے زین ان فراز فیملی find out that شیزا is not فیزا تو اب وہ جو ہمارے پاکستانی کرکٹرز کے چہرے پہ جو کجیب قسم کا غم تھا نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے جی پھر rare picture of فیزا and شیزا اچھا یہ جو پاکستانی actresses ہیں دو مجھے نام بھول گئے ان کے یہ تو حقیقت میں جڑما بہنے ہیں یہ تو حقیقت میں جڑما لگتی ہیں مطلب کوئی شکی نہیں ہے اس میں جڑما پھینے نہ ہو اچھا اس کے بعد یار یہ ایک بڑا مزے کا تھا شیزا ہے this was good یہ صادق ہے ساد ساری ساد سیز ٹونٹی ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو ساری انہوں نے tweet ملائی بھی ہے یہ ویسٹ انڈیس کے دو پلیئرز سے یہ دونوں ایک دفعہ اکٹھے ہی ایک کریس میں گز گئے رن آؤٹ سے بچنے کے لئے تو لکھا ہے شیزا ان فیزا اور جو کریس کے اندر والا علاقہ اس کے اوپر لکھا ہے فراز روم بسیکلی شیزا جو ہے وہ فیزا بن کے غلطی سے فراز سے کمرے میں چلی گئی تھی تو انہوں نے یہ لکھا ہے یہ بڑے مزے کی مینہ ہے پھر جناب اچھا پھر اسد کاسم لکھتے ہیں انہوں نے پاکستانی کرکٹر کی تصویر لگائی ہوئی ہے اس آفٹر ووچنگ دس فیزا اور شیزا میڈنس یہ بھی مزے کی تھی جناب اچھا پھر ایک اور یار یہ بھی بڑے مزے کیا ہے یہ جبران ٹی صدیقی ہیں انہوں نے عمر اکمل کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور ایک تصویر میں ایک بھارتی مووی تھی اس کا نام تھا سنگھرش اس میں یہ اشتوش رانہ نے کیا کمال کی ایکٹنگ کی تھی اس میں ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے تو انہوں نے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک شیزا اور ایک فیزا ہے اچھا اب اس میں بعض سوشل میڈیا صارفین ایسے ہیں کہ ان کو اس پوری کہانی میں پھپو کی سادش نظر آ رہی ہے کہ پھپو کی سادش ہے کہ لڑکوں کی پھپو جو اپنی بیٹی کی شادی ان میں سے ایک بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اور سوچی سمجھی سادش کے تحت جو ہے وہ لڑکیوں کے کمرے تبدیل کر دی جاتے ہیں اس طرح سے لڑکیوں نے کیا کیا مینوائل پھپو یار یہ مزے کا تھا افیفہ نے لکھا ہے یہاں پہ انہوں نے شاہین شاہد افریدی کے تحصیل لگائی بھی ہے یہ بہت مزے کا تھا مینوائل پھپو نیچے ہیشٹیک فیزا ہیشٹیک شیزا تو یار یہ بڑے منے کی مزے کی ہوتی ہے مجھے کیا ہو گیا میری زبان بھی بسرنے لگ گئی ہے بڑے مزے کی میمز پاکستانی بناتے ہیں پاکستانیز are good at it اس میں کوئی شک نہیں ہے they are way good at it اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کے جو پریزنس ہوتی ہے وہ صرف تنقید کی حد تک نہیں ہوتی ہے ہم لوگ فن بھی کرنا جانتے ہیں میری بیٹی کہتی ہے کہ فن کر رہے تھے میں اپنی بیٹی سے پوچھو انہیں بیٹا سکول آپ کا کیسا رہا آج تین سال کیا ہے بابا فن کیا ٹیچر نے کیا پڑھایا بابا فن کیا تو فرنڈز کے ساتھ کیسا رہا دن آپ کا بابا فن کیا تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم پاکستانی فن کرنا جانتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ ان کے بعد موسیقی